اس معاملے کو ہم اٹھا چکے ہیں دبئی میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان کی جو جائدادیں ہیں اس سے مطالق سپریم کورٹ نے ہدایات جاری کی تھی پھر اس پر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی اور اس سے مطالق ایف آئی اے نے کچھ کاروائی بھی کی ہوتی ساتھ کتنے لوگوں کو لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی جائداد کیا وہاں ہے یا نہیں اور کتنے لوگوں نے مان لیا کہ ہماری دبئی میں جائدادیں ہیں جی یہ آٹھ سو ترانوے لوگوں سے پوچھا گیا تھا کل رات تک چار سو تینٹالیس فور فور تھری لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری جائدادیں ہیں جن باقیوں نے نہیں کہا ان کا معاملہ بہت اہم ہے اور دوسری بات یہ بہت اہم ہے کہ جنہوں نے مان لیا ان کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے نہیں مانا ان کے خلاف تو ورنٹس بھی نکل سکتے ہیں ان کے خلاف کچھ اور بھی لیکن جو سب سے عام بات ہو سکتی ہے جو رات پہ بہت لیٹ نائٹ مجھے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جائداد کے بارے میں حکومت کو لکھا جائے گا وہاں کی کہ بھئی ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ ان کی جائداد ہے ہمارے اطلاع کے مطابق یہ ان کی جائداد ہے اس کو فریز کیا جائے فریز کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جائدادیں جو ہیں یہ ان کی استعمال میں نہیں رہیں گے نہ بیچ سکیں گے نہ استعمال کر سکیں گے دوسرا جو اہم قدم ہے وہ ہے ان کے بارے میں جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے تو کیا جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے تو کیا انہوں نے فوری طور پر رزاکارانہ تسلیم نہیں کیا بہت ساری تبدو کے بعد تسلیم کیا ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا منی لانڈرنگ کا کیس میں ان پر بن سکتا ہے کیا وہ جو انہوں نے یہاں قرض نہیں دیا وہ ٹیکس نہیں دیا وہ بن سکتا ہے کیا ٹیکس میں یہاں نہ ہونا وہ ایک ان کا جرم بن سکتا ہے چوتھا سوال کیا ان سے کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پہ کوئی بھری ٹیکس لگا کر ان کو چھوڑ دیے جائے اور یہ جدادیں انہی کی رہیں یا پھر ان کو یہ بتانا بھی پڑے گا کہ آپ کا پیسہ جو یہاں سے گیا پہلے وہ ثابت کریں اس کے بعد آپ سے معاملہ ہوگا یہ سوالات ہیں جو ابھی کھڑے ہو گئے ہیں ان لوگوں کے جو عامدنی ہے اس کا ذریعہ تو ضرور پوچھا جائے گا اب ان کی عامدنی کا ذریعہ پوچھنے جائے گا ایک ایسے محول میں جبکہ جو پاناما کا کیس ہے وہ چل رہا ہے اگر اس کے سٹینڈرز سے نیچے ان سے پوچھا گیا تو تفریق نظر آئے گی کہ ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جا رہا ہے اور شریف فیملی کے ساتھ کچھ اور معاملہ کیا جا رہا ہے پہلے ہی ایک تفریق آ چکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک جج کے بشمول کوئی دھائی سو لوگ اور ہیں جن کو ابھی تک صریح طرح ٹچ بھی نہیں کیا گیا کہ وہ پاناما میں ان کا نام آیا ہوا ہے تو یہ سوالات پھر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کے زیادہ دیں اگر ہیں تو ان سے یہ چار سوالات جو میں نے ابھی ذکر کیا یہ کیوں نہیں پوچھے جا رہے ہیں ان سے منی ٹریل بیسکلی کیوں نہیں پوچھے جا رہے ہیں ان سے عامدنی کیوں نہیں پوچھے جا رہے ہیں ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ اگر وہ ٹیکس پیر پاکستان میں نہیں ہیں تو آپ ٹیکس پیر کیوں نہیں ہیں پھر ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے کتنا ٹیکس دیا ان ساروں کی روشنی میں فریم کے جائیں گے چارجز یعنی کہ الزامات جو انگریزی میں چارجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کا جواب ان کو دینے پڑے گا الزامات عموماً کاغذ سے باہر کی چیز ہوتی ہے لیکن وہ کاغذ کے اندر کے الزامات ہوں گے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا حکومت کتنی سنجیدہ ہے کہ ان لوگوں کی واقعی منی ٹریل کو ان کے ٹیکس کو معلوم کر لیا جائے اور آخر میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ ان کو جدادیں رکھنی ہیں یا جنہوں نے جواب نہیں دیا نوٹسز کا ان کی طرح ان کی بھی جدادیں فریز کروانی ہیں اب ان لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا جب یہ سامنے آ جائیں گے تو یہ بڑی بڑی خبریں بنیں گی ان میں جو بھی لوگ ہوں گے بڑی بڑی خبریں بنیں گی یہ بہت ساری خبریں آنے کا ایک پہلا پوائنٹ ہے خبریں کن کے بارے میں بنیں گی خبریں بنیں گی کوٹس کے بارے میں کہ کوٹس میں اگر یہ لوگ گئے کہ ہمارے ساتھ معاملہ صحیح کیا جائے وہاں خبریں بنیں گی ایف بی آر کے ساتھ جب یہ جائیں گے معاملہ کریں گے اس پہ خبریں بنیں گی ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ پہ خبریں بنیں گی ان میں سے اگر کسی کا سیاسی تعلق ہے اس پہ خبریں بنیں گے اور سب سے بڑی بات اگر یہ بی نامی ہے اور انہوں نے بعد میں تسلیم کی ہے تو ایک نیا جرم سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے بی نامی کہاں کہاں جدہ نے برانک کی ہیں جن لوگوں نے جواب نہیں دیا ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ ان کا بھی معلوم کی جائے گا کہ یہ بی نامی ہے یا ان کے نام پہ ہے اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان کا میرے خیال میں ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کی جدہ نے ٹوٹل فریز کر دی جائیں ان میں سے کچھ بھی نہ ملے اور ان پر کیسز بھی چلیں کیونکہ اگر یہ لوگ جو چار سو تین تالیس ہیں انہوں نے تسلیم کر لیے کہ ہمارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نوٹس تھے وہ صحیح جگہ پہنچے ہیں اور ٹیل مل گئی ہے ہوتی صرف ایک بار پھر سے یہ بحث دیکھی جائے گی اور کیا یہ سارے جو چارجز ہوں گے یہ سوال نامے ہوں گے اس پہ مین نکتہ یہی ہوگا کہ ذرائع آپ کی جو آمدن کے ذرائع اس سے زیادہ کی یہ مالیت ہے یا کچھ اور ذرائع بھی ہوں گے اس میں اس سلطنے میں یہ سب سے چھوٹا الزام ہوگا ایسیڈ بیانڈ مینز یہ سب سے چھوٹا الزام کیوں کیونکہ اگر ایسیڈ بیانڈ مینز تو سیٹل دیا نا مسئلہ کہ انہوں نے پاکستان میں موجود جو ان کے ذرائع ہیں مینز ہیں وہ اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کے انہوں نے وہاں جہدادیں خریدی ہیں وہ جہدادوں کا میں بتا دوں کہ ان کا رینج کیا ہے وہ پاکستانی حساب سے تقریباً پچاس کروڑ سے ایک عرب تک کا معاملہ ہے ایک ایک جہداد کا اور کئی دس دس عرب کی جہدادی بھی ہیں جو تسلیم کر لی گئی ہیں اس میں یہ بتائے گا جو امپورٹنٹ ہے ٹیکس ایم نے سے سکیم دے گئے تھی برون ملک جو پاکستانی جہدادیں رکھتے تھے ان کے لئے بھی ایک سنہری موقع تھا کہ وہ ایک معمولی ٹیکس ادا کرنے کے بعد اپنی جہدادوں کو لگلائز کر لیں اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ آفر کیوں ایکسیپٹ نہیں کی ہوگی اور امپورٹنٹ یہ ہے کچھ لوگوں کا آج کل یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایف پی آر کے پاس ملومات موجود ہیں جس کے اوپر نوٹسز جاری کیے جارے ہیں بے شمار برون ملک مقیم سپیشلی دبائی کے ایسے پاکستانی ہیں جو انہوں نے مخصوص وقت کے لئے ایک مرتبہ جہداد خریدی اور انہوں نے فروخت کر دی اس وقت وہ ہولڈ نہیں کرتے کوئی بھی جہدادیں لیکن وہاں پہ جو ریکارڈ ملے ایف پی آر تو ان کا دبائی کے ریکارڈ میں ان پاکستانیوں کا نام انٹر ہو گیا کہ انہوں نے جہدادیں خریدی تھی لیکن اس وقت ان کے نام پر نہیں ہے ان کا کیس کس طریقے سے تیعہ ہوگا جنہوں نے ایک مرتبہ جہداد خریدی بیٹ دی اس وقت ان کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کی نظر میں ٹیکس ایمیسی سکیم ان لوگوں نے اویل کیوں نہیں کی ہوگی آپ کے سوال سے ایک سوال کھڑا ہو گیا وہ یہ کہ اس کے پچھے اتھارٹی کون ہے یہ سارا جو ایکسسائز ہو رہی ہے اس کے پچھے اتھارٹی اب سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ جب باہر کسی کو لکھے گی تو فریز ضرور ہوگا اگر فریز کے لیے لکھے سپریم کورٹ نہیں لکھے گی لکھے گا کوئی اتھارہ لیکن سپریم کورٹ کی سٹیمپ ہو گئی اس پہ کہ بھئی یہ اتھارٹی ہے جو کہ آپ سے پوچھ رہی ہے اور اسی اتھارٹی کے باعث یہ چیزیں سامنے آئی ہیں ورنہ پہلے آپ کو معلوم ہے ایسی سی پی اور ایف بی آر نے تو یہ کام نہیں کیا اور ایف آئی اے نے بھی نہیں کیا اب یہ تینوں اتھارے جو ہیں وہ کوپریٹ کر رہے ہیں لیکن سٹیمپ پیچھے کس کی ہے سپریم کورٹ کی نمبر وان ایمنیسٹری سکیم میں یہ ہے کہ اس کی ایکسٹینشن فار دیز پیپل ان لوگوں کے لیے اس کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ایک بھاری شرعہ کے ساتھ ون اور ٹو پرسنٹ والی نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ دس پرسنٹ پہ چلی جائیں ایک پھر یہ ہے کہ کیا ایمنیسٹری سکیم ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جنہوں نے اتنا عرصہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا اگر ان میں سے کوئی بینامی ہے تو وہ تو الہیدہ سے ایک کیس ہے وہ تیمنیسٹری کے فریم ورک سے آؤٹ ہے اس پہ کیا ہوگا یہ سوالات اب کھڑے ہو رہے ہیں